ایک بزرگ تھے تو وہ کونے پہ پانی بھرنے گئے تو ایک خاتون بھی مٹکے میں پانی بھر کے جانے لگی تو تھوڑا کیچڑ تھا وحل تھا ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ذرا دھیان سے پاؤں نہ فسل جائے تو اس خاتون نے گھڑا رکھ دیا اور اس عالم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ میں اگر فسل جاؤں گی تو کیا ہوگا گھڑا ٹوٹ جائے گا دو آنے کا بازار سے اور لے آؤں گی لیکن حضرت اگر آپ فسل گئے تو کچھ نہیں پچے گا عالم کا فسل نہ عالم کا فسل نہ ایک جہان کا فسل نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا تین چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی پہلی چیز زلط العالم عالم کا فسل جانا جب عالم فسلتا ہے تو معاشرہ فسلتا ہے عبداللہ بالموتاز نے کہا کہ عالم کے فسلنے کی مثال کشتی کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جانا انکسار پیدا ہو جانا سراخ ہو جانا ہے چونکہ کشتی کے اندر جب سراخ ہوتا ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور کشتی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے سیکڑوں ہیں ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں دوسری چیز وجدال المنافق بالکتاب اور منافق شخص کا کتاب اللہ کو لے کے جگڑے شروع کر دینا منافقین جن کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے وہ مفسر بن جائیں وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے فالوار بن جائیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں جب کسی قوم کے اندر منافق ممبر و محراب کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ قرآن سے لے کر مجادلے کر رہے ہوتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتے ہیں اور آج آپ دیکھ لیں آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے مکروہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوموں کے اندر بگاڑ اور تفریق کی بدکاری میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور قومیں برباد ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں ایسی ہیں کہ تمہارے دل کو لگیں کہ وا وا کیا بات کر رہا ہے لیکن وہ اللد الخسام ہیں وہ انتہائی لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والے ہیں لوگوں کے اندر شر پیدا کرنے والے ہیں فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لانت کریں گے وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث فقی اور بڑے بڑے بزرک وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا دین کی تو سمجھ ہمیں آئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے انہی دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے ماضی میں تو سارے لچے بیچتے تھے انہی کیا پتا تھا دین کیا ہے اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھا لی جانے لگی تو کہا کہ دوسری چیز جو اسلام کو گرا دے گی وہ جدال المنافق بالکتاب منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی اور وہ کتاب اللہ کو لے کر کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں گمراہ کر رہے ہوں گے تیسری چیز وَحُکْمُ الْآئِمَّةِ الْمُدِلِّينَ ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر قوت نافذہ آ جائے گی جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے جب یہ تین چیزیں ہو جائیں حضرت عمر نے فرمایا تو اسلام کی امارہ دھا دی جائے گی جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا مایار طے کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہے اجدین نبی دا وانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے